اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان لوگوں کی آنے کے بعد مسلمانوں میں اتنا اختلاف بڑھ گیا ہے جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے فتن مورز وجود میں آ رہے ہیں اور ان فتنوں کی جڑ میں آپ کو وہابیت نظر آئے گی چاہے وہ قادیانیت ہو چاہے وہ انجینئر مرزا جیسا فتنہ ہو چاہے چھپے ہوئے وہابی جیسے یوت کلب آف پاکستان ہو جو اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپاتے ہیں جب تک ہم ان کے بارے میں بتاتے رہتے تھے پچھلے کئی مہینوں سے تو تب تک یہی شور آتا تھا کہ نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں یہ کوئی وہابی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور جب پروف کے ساتھ آپ کے سامنے تصاویر رکھیں تو لوگوں نے کہا نہیں تصویریں تو کوئی بھی کسی کے ساتھ کھینچ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف یہ وہابیوں کے ساتھ ہی تصویریں کھمے نظر آتے ہیں غیر وہابیوں کے ساتھ کیوں نہیں نظر آتے ہیں ان کے پلیٹ فارم پر صرف وہابی ہی کیوں آتے ہیں غیر وہابی کیوں نہیں آتے ہیں نہ مانے تو پھر انہیں اور کلپس دکھائی گئیں جس کے بعد اب یہ یہ تو مان گئے ہیں کہ وہابی ہیں یوت کلپ والے اب انہوں نے پینترہ بدل دیا کہتے ہیں ہاں ہاں وہ تو بڑے اوپن وہابی ہیں ایسے ہنڈرڈ ایٹی ڈگری پھرے ہیں لوگ کمنٹس میں کہ حد ہوتی ہے بارال کم سے کم مان دو گئے ہیں کہ یہ وہابی ہیں لیکن پھر آگے معصوم لوگ جنہیں یہ پٹیاں پڑھائی گئی ہیں کہ وہابیوں کو وہابی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا نام ہے الوہاب ان کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کی اتباہ کر رہے ہیں اس کا نام تھا ابن عبدالوہاب محمد بن عبدالوہاب نجدی اس کے فالورز کو وہابی کہتے ہیں یہ اللہ عز و جل کے نام الوہاب کی وجہ سے نہیں کہتے ورنہ تو پھر الوہابی کہا جاتا استغفر اللہ العظیم یہ وجہ نہیں ہے ان کو وہابی کہنے کی یا آپ کو کسی نے غلط پٹیاں پڑھائی ہیں یا آپ خود ایک فولز پیرادائس میں رہ رہے ہیں وہابی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ابن عبدالوہاب کو فالو کرتے ہیں جو ایک گمراہ آدمی تھا اس کی گمراہی کی دلیل اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ اس کے آنے کے بعد مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ان لوگوں نے عیسائیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا کر مسلمانوں کا قتل عام کیا اور آج بھی آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے کہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں میرے اپنے چینل پر آ کر ان لوگوں نے اتنی دفعہ کمنٹس کیا ہے کلمہ گو کافر کہہ کر یعنی ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ جس کو تم جانے ان جانے کافر کہہ رہے ہو وہ مسلمان ہیں تو پھر کفر پلٹ کر حدیث کے مطابق ان پر آ پڑتا ہے تو معلوم کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ کمنٹ لکھنے کے بعد تجدید ایمان کرنا پڑے اور اس دوران میں انہوں نے جتنی عبادات کی ہیں کہیں غارت نہ ہو گئی ہوں کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر کہا ہے اور حضور کا واضح فرمان ہے کہ جسے کافر کہہ رہے ہو مسلمان ہو تو پھر بات پلٹ کر تم پر آ جائے گی تو اب یہ باتیں پھر اس کو گھوماتے ہیں پھر آتے ہیں عجیب و غریب سے پھر سوالات کرنے لگتے ہیں یعنی جو اصل مدہ ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کو دوسری جگہ الجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہی حال انجینئر مرزا کا اور اس کے فالورز کا ہے یہی حال وحابیوں کا اور ان کے فالورز کا ہے اصل مدہ پہ بات نہیں کریں گے کوئی اصل مدہ پہ بات کریں گے تو کھل گئی ہے بات اب ان کے فتنے پردازیوں کی ایک بڑی مثال جو ہے میرے سامنے آئی کسی بھائی نے چینل پر شیئر کی آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں انگریزی زبان میں ہیں لیکن اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وحابیزم جس کو وہ کہتے ہیں نا غیر مسلم عیسائی جن کے ہاتھوں میں یہ کھلونا بنے ہوئے ہیں پچھلے کئی سو سال سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وحابی مسلمانوں کو وہابی اسلام کو وہابی ورجن آف اسلام کے ذریعے ہم نے اپنے پولٹیکل مفادات کو سیاسی مفادات کو حاصل کیا اکامپلش کیا اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہڑا بنا اور سب نے آ کر یہاں کشتی کھیلی اور اب بھی کھیل رہے ہیں اور کھیلتے چلے جا رہے ہیں اور نئے نئے فتنے مورز وجود میں آتے چلے جا رہے ہیں افسوس کی بات ہے صد افسوس کی بات ہے اور بلکہ بڑی واضح بات بھی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اب آنکھیں بند کر لیں تو اب ہم کیا کہہ سکتے دیکھیں نا میں نے آپ سے پچھلی دفعہ پچھلی درس میں وہ حدیث بھی شیئر کی تھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نے اہل نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی اور کہا کہ یہاں سے تو فتنے اٹھیں گے اور اس حدیث کو میں نے پچھلے درس میں جو وحابیوں سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر اس حدیث کو کومنٹ سیکشن میں میں نے دال کے پن بھی کر دیا کیونکہ کسی نے پوچھا جی حضرت حدیث دیتے ہیں آپ کو میں کہا یہ لو حدیث بھائی اب یہ لاک کہتے پھر ہیں کہ نہیں بھئی وہ تو نجد العراق ہے نجد العراق تو بڑا نیا نیا ہے نجد سے مراد یہ سارا علاقہ یہ ریاست کا علاقہ اس سے اوپر کا ریاقہ عراق تک تم آج کل کی باؤنڈریز میں لوگوں کو ڈال کر جو فرس ورلڈ وار کے بعد بنی ہیں کیوں کنفیوز کرتے ہو دیکھو کہ اس زمانے میں نجد کس علاقے کو کہا جاتا تھا تو ریاض نجد میں داخل ہے حضور نے کیا فرمایا یہاں سے تو فطریں اٹھیں گے تو فطروں کی آماج گاہوں سے فطریں ہی اٹھ سکتے جنہوں نے غاصبانہ طور پر ہر بین شریفین کبھی خیال نہ کہا کیا وہاں کی عزت کبھی خیال نہ کہا ہوں کی حرمت کبھی خیال نہیں کیا چار لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیخ کیا اور اس کے بعد آج تک مسلمانوں میں سوائے درار کے کچھ نہیں کیا انہوں نے اتنے بڑے بڑے دھڑے بنا دیا ہیں پاکستان ہندوستان کی سرزمین میں انہوں نے کہ مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے مسلمان ایسے ٹوٹے وے نہیں تھے کم سے کم سنی سارے کے سارے ایک تھے لیکن انہوں نے توڑ دیا اور توڑا بھی دین کے نام پر غلط تعویلات کے نام پر اور آج بھی مسر ہے اپنی غلط تعویلات پر جس کی ہسٹری صرف دوڑھائی سو سال سے زیادہ نہیں ہے اور اس سے پہلے ایک ایسا شخص جو خود ایک اپنے زمانے کا بڑا ڈیوینٹ آدمی تھا اس کے اوپر بڑے بڑے علمانے اس کے زمانے کے اور اس کے بعد کے زمانے کے علمانے اس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شخص راستے سے نکل گیا ہے جس پر میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی جی میں بات کر رہا ہوں ابن تیمیہ کی تو اس کو انہوں نے فالو کیا اس کو فالو کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں آ کر کھڑے ہو گئے اور بعض مسائل میں تو ابن تیمیہ کی بھی نہیں مانتے کہتے اس کو شیخ الاسلام ہے لیکن کرتے اپنی ہیں بہرحال آپ یہ ویڈیو دیکھئے اسی پر آج کے درس کا اختتام کریں گے یہ ویڈیو بڑی اوپن وہ بڑا اوپن ثبوت ملے گا آپ کو کہ یہ کیسے کھلونا بنے ہیں اور کیسے مسلمانوں کو کھلونا بنا رہے ہیں اور کیسے یہ زمین میں فساد کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اللہ ان سے بچائے اور یہی وجہ ہے آپ کو انتباہ کرنے کی کہ یہ جو یوت کلپ کے نام پہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے قرآن حدیث کے ذریعے آپ کو غلط طرف لگانے والے اور اسی طرح کرخت لہجے میں مرزائی انجینئر مرزا جونئر مرزائی بنانے والے اور اس سے پہلے گزرے ہوئے سینئر مرزا ٹائپ کے لوگ ان سے بچیں اپنی دنیا اور آخرت کو سماریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سینئر مرزا ٹائپ کے لئے سینئر مرزا ٹائپ کے لئے سینئر مرزا ٹائی باتیں سینئر مرزا ٹائی باتیں سینئر مرزا ٹائی باتیں سین Hele سینئر ہی باتیں سینئر ہقوٹ موسیقی موسیقی